اس دنیا کے اندر جن لوگوں کی رضا کو جن لوگوں کے ماننے کو خوش رہنے کو راضی رہنے کو کامیابی بتائی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ والدین بھی ہے جہاں کہیں بھی آپ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھو گے اللہ نے کہا وَعْبُدُ اللَّهُ کہ اللہ خیر عبادت کرو وَلَا تُو شِرِقُ بِهِ شَيْحَ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ فوراً اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ نے اپنے حقوق کے بعد اپنے حق کے بعد فوراً والدین کو لائے پھر آپ دوسری آیتیں اٹھا کر پڑھو اللہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اللَّهِيَّ کہ اللہ رب العالمين نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تَعْبُدُ اللَّهِيَّ کہ آپ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو پھر فوراً بعد اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو پھر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھو وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ پھر اللہ رب العالمين کہتا ہے اللہ نے وسیعت کر دی اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اٹھاؤ گے پڑھو گے اللہ کہتا ہے بذری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین کہ اللہ راضی ہی اس وقت ہوگا جب آپ سے راضی آپ کے والدین ہے وَسَخَتَ اللَّهُ فِي سَخَتَ الْوالِدِين اگر والدین ناراض ہے والدین راضی نہیں ہے والدین میں ماں باپ دونوں آنتے راضی نہیں ہے تو آپ پانچ وقت یہاں نمازیں پڑھتے رہو چاہے تحجد اٹھوٹ کے پڑھتے رہو چاہے دن و رات نوافل کا احتمام کرتے رہو لیکن آپ کو یہ نوافل آپ کے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے والدین ہی آپ سے خوش نہیں ہے انسان آج گھر سے باہر بہت زیادہ ایک مقام حاصل کر لے رہے ہیں گھر سے باہر انسان دوسروں کے فیصلے کر رہے ہیں بیٹھ کے دوسروں کو صحیح اور غلط کی پہچان بتا رہے ہیں دوسرے کے معاملات میں خود بھی داخل ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ صحیح اور یہ غلط ہے تو دنیا میں آپ کتنی بھی ترقی کر لو کتنے بھی ہائی لیول پر پہنچ جاؤ لیکن اگر والدین خوش نہیں ہے والدین آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ زیرو ہو اللہ کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک زیرو کوئی حیثیت نہیں جس کی والدین آپ کو گالی دے والدین آپ کو پیسہ نہ دے والدین آپ سے صحیح سے بات چیت نہ کرے پھر بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اسے کہو گے آپ میرے والدین ہو آج بچے آ کر مسئلہ میرے پاس پوچھتے کہ میرے والدین مجھے حقوق نہیں دے رہے آپ نے جو حقوق ہے ہاں آواز نہیں آ رہی مائک خراب ہو گیا شاید والدین کے جو حقوق ہے وہ آ کر بچے پوچھتے ہیں کہ میرے والدین میرے حقوق ادا نہیں کر رہے یہ بتاؤ والدین کے حقوق تو الگ مسئلہ ہے لیکن اللہ تجھ سے راضی ہی جا ہوگا جب تجھ سے دیرے والدین راضی ہوں گے یہ مصد ہو کہ میرے والدین میرے اوپر دھیان نہیں دے رہے تو میں بھی دھیان نہ دوں اگر وہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے لیکن آپ کے اوپر فرض پھر بھی ہے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے آپ کے ماں باپ غالی دیرے دن و رات آپ کو مار رہے توڑ رہے آپ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مو پھیر لو لیکن پھر بھی آپ والدین سے کتا تعلقی نہیں کر سکتے پھر بھی آپ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بول نہیں سکتے کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے والدین ہمیشہ آپ کے والدین ہی رہیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان جو ہے ہمیشہ والدین سے بغاوت پر اتر جاتا ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ یقین مانو جب ماں باپ میرے پاس آتے اور بتاتے میری اولاد یہ سلوک کر رہی ہیں میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس لیول پر پہنچ گئے کہ والدین بچارے رو رہے ہیں والدین بچارے افسوس میں ہیں کہ یہ اولاد کو ہم نے کیوں پیدا کر دی یہی دن دیکھنے کے لئے پیدا کیا تھا اس نوبت تک لوگ آ جا رہے کیا ریزت والدین کو ناراض جو ماں آپ کو نو مہنہ صرف پیٹ میں پا لیے زندگی بھر بول رہا ہوں میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتے رہو حق ادا نہیں کر سکتے زندگی بھر اپنے کاندوں پر لے کر یہاں سے حرم کا سفر کرتے رہو پیدا چلتے رہو پھر بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے کاندے پر بٹا کر حج کر لو گودی میں اٹھا کر پھر بھی اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے بھائی آپ کو بتائے جب آیتیں ہوں تری گودی ہے تو اکثر صحابہ جب ایمان نہیں لائے تھے ایمان صحابہ تو لائے ہیں لیکن صحابہ کے والدین ایمان نہیں لائے تھے ابو حریر رضی اللہ عنہ کتنے مشہور صحابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اللہ کا رسول دعا کر دیجئے میرے والدین کے لئے صحابہ ایمان لائے ہیں لیکن ان کے والدین ایمان ابھی نہیں لائے ہیں اس وقت یہ حال ہے کہ پھر بھی آپ کو حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسنے سلوک کرنا ہے والدین کیا ہے کافر جو اللہ کو مانتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں پھر بھی حسنے سلوک کرنے کا حکم ہے آج نام و نحال قرآن حدیث کو فالو کرنے والے لوگ جو ڈنگا بایارے پبلک کے سامنے کہ ہم کس کو مانتے قرآن حدیث کو اور صرف والدین کیوں کہ قرآن اور حدیث کے اگینس ہے اگینس بھی کیا اللہ نے ابھی انہیں ہدایت نہیں دی آپ کا کام یہ تھا کہ ان کے قریب رہ کر انہیں قرآن اور حدیث کے بارے میں بتاتے انہیں بتاتے کہ اللہ کون ہے انہیں بتاتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اصل کامیاب تو وہ اس سے بڑھ کر خوشنزی بھی کیا ہوگی کہ ایک انسان نے اپنے والدین کو شرک و بیدارت کے دلدل سے نکال دیا اس سے بڑھ کر خوش نصیب ہوگی کچھ بولو معاملہ یہ ہے کہ کیوں کہ میرے والدین تھوڑا سا حد پر نہیں ہے تو میں ان سے بات چیت نہیں کروں گا سوال اللہ کے لئے قطع تعلقی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے ایسے آ کر پوچھتے بھائی اس لیول پر پہنچ چکے لوگ کہ کیوں کہ میرے والدین اللہ اور اس کے رسول کو پہچان رہے نہیں ہیں اس لیے میں ان سے کیا کر لوں بھائی نہیں جائز ہے اور اگر آپ کے والدین راضی نہیں رہے نا آپ جہنم میں جاؤ گے ہی جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے راضی ہی اس وقت ہے اللہ جب آپ کے والدین راضی ہے پھر حدیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے اور چڑھتے چڑھتے وہ کہہ رہے ہیں آمین صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ تھا ہکمہ خول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو فرشتے آئے ہوئے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے تین باتیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی جو اہم ہمارا پوائنٹ ہے جو شخص اپنے والدین کو بڑاپے کی حالت میں پا لے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آنکھ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے اس پر اللہ کی لعنت کتنی بڑی بات آج بڑاپے کی حالت میں مابا آپ پوچ ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کب یہ دنیا سے چلے جائے وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جب تک ہے جب تک آپ کو جنت دلا سکتے آپ ان کے خدمت کرتے رہو گے اور آپ کو جنت ملے گی والدین جب دعا کرتے ہیں اللہ رد نہیں کرتا اس دعا کو آپ جب والدین کے لئے دعا کرو گے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہمارے ذہن میں شیطان نے دال دیا ویراست صرف پیسہ بچا ہوا ہے مسلمانوں کے ذہن میں پیسہ بھائی بھائی لڑائی کر رہے روڈوں پہ اتر جا رہے کہ ایک دوسرے کو ویراست میں حصہ نہیں ملتا ہے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں بھائی کہ مابا آپ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے جانے کے بعد بننے والا ہے نا رہتے ہوئے دنیا ہی میں ہمارا حساب و کتاب کر دو اللہ اکبر آپ کو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب تک مابا آپ موجود ہے آپ کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں ویراست کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مابا آپ چلے گئے نا اب اس کے بعد رہے گا آپ کا حصہ جب تک مابا آپ موجود ہے آپ کو مار کے بھگا سکتے ہیں اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں اس کو کچھ مت دینا مابا آپ کے مال میں سے آپ کا کوئی حصہ دنیا میں رہتے ہوئے بنتا نہیں ہے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو کہ میں باپ کے پاس جا کے بولوں گا کہ جو میرا بنتا ہے نا وہ حصہ مجھے دے دو ایسے کمبخت اولاد اگر کسی کی ہے تو اسے بھگا دو گھر کے بعد بولنا اسے کہ جب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی حصہ بنتا نہیں اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ آگے چل کے پھر بھائی بہنوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور یہی وہ لوگ ہوتے جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی اب ویراست میں کوئی حصہ بنتا نہیں ہے یاد رکھو اگر بہنوں کی ویراست کھا کر بیٹھو گے کتنی بیوادت کر لو جانا تو جہنم میں یہ ہے آپ کو اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے شادی کر دیا میں نے جہیز دے دیا جس کا اسلام میں کوئی تصور بولو نہیں میں نے جہیز دے دیا لاکھوں روپے کا جہیز دیا تو یہ پیسہ میرے باپ نے دیا تھا کیا نہیں میں نے اپنے محنت کی کمائی سے اسے جہیز دیا ہے تو اب ویراست کیوں دوں میں ویراست میں کوئی حصہ بنتا نہیں ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کتنے بھی بڑے متقی پریزگار بن جاؤ کتنی بھی بڑی دالیاں رکھ لو دن اور رات مسجد میں اللہ 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 کرتے رہا ہو جانا تو آپ کو جہنم میں یہ اگر آپ بہنوں کی ویراست کھا کر بیٹے ہو بھائی یہ بات یاد رکھو یہ دنیا چند روزہ ہے آج آپ کے سامنے تینے لوگ ہیں پتہ نہیں ان میں سے کل کون نہیں ہوگا آپ خود جانتے ہوں گے کئی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اگلے دن خبر آتی ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے نہیں کیا لے گیا بھائی دنیا سے کیا لے گیا آیا اس کا ویراست اس کے ساتھ مال آیا اس کا اس کے ساتھ کیا خبر میں فرشتوں کو دے سکے گا مال وہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا رہتی دنیا میں وہ مال 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 انہی لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین نے کہا ہے اللہ جمع مالا وعددہ ویل ان لوگوں کے لئے ویل ہے جو صرف کیا کرتے ہیں مال کو جمع کر کر کے اسے گنتے رہتے ہیں انہیں یہ ذہن میں ہے ہی نہیں کہ مجھے مرنا ہے جس انسان کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ آگے آگے کہ مجھے مرنا ہے وہ قیامت تو آسکتی ہے وہ مرد ہو سکتا ہے لیکن کبھی اپنی بہنوں کی وراثت نہیں کھا سکتا یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے لوگ آگر پوچھتے ہیں کہ اگر میری بہن مجھے ماف کر دے تو کیا وہ مافی ہو جائے گی یہ سوال ہی نہیں بنتا آپ کو دینا ہے وہ کہہ رہی کہ مجھے ضرورت نہیں نہیں تجھے تو ضرورت نہیں لیکن مجھے ضرورت ہے کہ میں تجھے دوں جہیز میں جیسے چور راستہ نکالتے نا کہ مجھے جہیز چاہیے نہیں لیکن وہ لوگ دے رہے جو آپ خوشی سے دینا چاہو دے سکتے ہو میں مانگ رہا نہیں ہوں انہی لوگوں کو میں کہتا ہوں انٹرنیشنل بکاری ہے یہ بھیک مانگنے کا الگ طریقہ ہے آپ قرآن حضیز کو فالو کرنے والے کتنے بھی بن جاؤ اگر یہ طریقے اپنائے ہوئے ہو نا تو آپ اللہ اس کے رسول کی نظر میں زیرو ہی رہو گے ایک انسان جوتا ہے وہ کیا کہتا ہے پتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جہیز نہیں چاہیے مطلب بول لو اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہ رہے ہو اس کی بھی ضرورت آپ نے بیٹی دے دی اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے بھائی ایک باپ اگر اپنی بیٹی دے رہا ہے اس سے بڑھ کر اس سے کیا لے لوگے اب اس کی جان لے لوگے کیا باپ نے اپنی بیٹی دے دی تو باپ سے یہی کہنا یہ بات یاد رکھو آپ جب بیٹی دے رہے ہو تو اس کے ساتھ میرے گھر کچھ بھی چیز آئے گی یہ ہوتا ہے مرد یہ تھے مرد آج کے زمانے کے مرد نہیں ہے مکھنچو ہے مکھنچو جو صرف اسی بھیک مانگنا چاہیے تھے وہ دیکھتے ہیں اگر کسی گریب کی بیٹی ہے تو وہاں رشتہ کرنے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ یہاں سے کچھ ملے گا نہیں یہ وہی لوگ ہے بھائی اس کو گور زہن میں رکھنا ماں باپ سے بھی کہتا ہوں بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کچھ چیز چاہیے نہیں لیکن ماں ایسی ہوتی ہے جو تانے دے دے کر مار دیتی ہے بہو کو جب وہ گھر آتی ہے تو تُنہیں لائی کیا تھی یہ چند چیتڑوں میں تُو آئیے اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے تیرے باپ نے دیا ہی کیا ہے میری بڑی والی بہو پتا ہے کیا کیا لے کر آئی ہے تیری حیثیت ہی کیا ہے یہ باتیں جو کرتا ہے نا انسان ایک بات آگنا انسان کو جب مارا جائے وہ تو بھول سکتا ہے لیکن تانوں کا مار کبھی نہیں بھولا جاتا تانے ایسی چیزیں جس کی بیس پر انسان خود خوشی تک جاتا ہے صرف تانوں کی وجہ سے ماں سے بھی کہوں گا کہ یہ اہد کر لو وراثت اپنی بیٹی کو پوری پوری دینا ہے جہیز ایک روپیہ بھی نہیں دینا ہے لیکن ایک چیز ہے یہ کبھی بھی ایک بیٹی والا ختم نہیں کر سکتا بیٹی والا تو مجبور ہے اسے زندگی بھر اپنی بیٹی کو رکھنا پڑے گا کوئی شادی ہی نہیں کرے گا جیس تو دینا ہی پڑے گا بیٹی والا کیا ہے مجبور ہے اصل جو ہے یہ لڑکے ختم کر سکتے ہیں جو یہاں بیٹے ہوئے بڑے بڑے متقی پریزکاروں کو میں نے دیکھا بہت اللہ اللہ کی باتیں کرتے لیکن جب آپ ان کا حال دیکھو نا شادیوں میں ساری اللہ والی حرکتیں نکل جاتی ہیں ان کی ان کا اصل سہرہ سامنے آ جاتا ہے بہت بڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے لیکن جب ان کی شادیاں آپ دیکھ لو تو سوچو گے یہ وہی بندہ تھا جو مسجد کا صدر ہے یہ وہی بندہ تھا جو امیر صاحب ہے یہ وہی بندہ تھا جو لوگوں کے درمیان کہتا تھا جہیز مطلب آپ ٹینشن میں آ جاؤ گے یہ اس کی شادی ہے یہ حال چر رہا ہے بھائی ڈی جے بجرے اور کہنے والے کیا ہم کس کو ماننے والے قرآن اور سنت کو لڑکیوں کو نچھا رہے اور کہہ رہے ہم کس کو ماننے والے قرآن اور کیا بولتے پتہ کیا بولتے پتہ وہ کہتے ایک ہی ٹائم تو شادی ہوتی ہے دن دس بار ہوتی شادی کتنی بار ہوتی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہندوستان میں تو جب شادی ایک ہی بار ہوتی ہے تو پھر انسان تھوڑا انجوائے کر لے تو کیا ہو گیا یہ مولوی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہر چیز میں کیڑی 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 یہ رہتا انگوام انہیں یہ نہیں پتہ ہے ہمارا کچھ نہیں جا رہا بھائے ہم آپ کے آخرت سوار نہ چاہرے ہم چاہرے کہ آپ بچ جاؤ جہنم کی آنکھ سے سوچو ایک چیز آپ وہ حرکتیں کر رہے ہو ڈی جے بج رہے لڑکیاں ناچ رہے اس حال میں اگر آپ کی روح کبز ہو گئی تو نہیں مرتے کہ ایسا کیس نہیں دیکھے آپ مر جاتے لوگ گھر سے نکلنے والے ہوتے ہیں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے شادی چلتی رہتی ہے کچھ ایسے حادثات ہو جاتے کہ سارا سارا منڈب جل جاتا ہے لوگ مر جاتے کیا لے کے گیا دنیا سے کس حال میں مرا مر رہا اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اور اس لیول کی نافرمانی اللہ اکبر جس کا تصور مسلمان ہوتے ہوئے کبھی بھی ذہن میں نہیں آسکتا تھا اب بھی نہ چاہوگے اب بھی جہیز مانگوگے جہیز کا یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ مجھے جہیز آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہو نا وہ حالہ بھی نہیں چاہیے اپنی بیٹی کو جو دے رہے دے دو کوئی مسئلہ نہیں بھائی لڑکے ایسے ہیں مجھے بہت گستا تھا مان کرتا پکڑ پکڑ کے ماروں ان لوگوں کو میرے پاس آگے مسئلہ پوچھتے کیا بتا دیکھو ہم شیک مانگ تو کچھ نہیں رہا ہم تو کہہ رہے ہم کچھ نہیں دینا ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس ہم کہتے جو اپنی بیٹی کو دینا چاہے وہاں دے سکتے یہی تو طریقہ ہے مانگنے کا آپ کہو گے آپ اپنی بیٹی کو بھی کچھ نہیں دے سکتے اگر آپ کو بیٹی کو دینا ہے مجھ سے شادی مت کرو لے جاؤ یہ ہوتا ہے سکتی کہ میں شادی اس وقت کروں گا جب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی چیز میرے گھار نہیں بھیجو گے یہ ہوتا ہے سکتی ہاں باپ سے بھی کہتا ہوں میں بیٹی کو دینا ہر کوئی چاہتا ہے میری بھی بہنیں میری بھی بہنوں کی میں نے شادی کیے ہر کوئی چاہتا ہے اپنی بہنوں کو دیا جائے اپنی بیٹی کو جیسونا بنا کے دو جو اس کے کام آئے برے وقت میں یہ کبھی بھی گرتا نہیں ہے یہ اس کے کام آئے گا ہی آئے گا اور اگر وہ چاہے گی تب ہی اسے دے گی یہ بھی چیز یاد اکنا وہ نہیں چاہے گی تو وہ اپنے شوہر کو بھی دے نہیں سکتی وہ نہیں چاہے گی تو یہ اس کے کام آئے گا یہ پلنگ دینا اور کہنا کہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں میری نظر میں کیا کہتے پتا ہے اس کو چندی چیزیں کتنے روپے گاتا ہے پلنگ کتنے روپے گاتا بس پچاس جار ساڑھے جار وہ بھی ہائی لیول بتا رہا ہوں منہ آج کل تو پچیز یار والا دے کے وہ بھی کیمرے میں شوٹ کر آ رہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا یہ حیثیت تھی تمہاری نظر میں تمہاری بیٹی کی سونا دینے کی باری آتی نا تب نانی یاد آتی اسے اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی بیٹی کو دینا ہے دو لیکن زیورات بنا کے دو کہ وہ اس کے برے وقت میں کام آئے یہ چیزیں نہیں جب شادی کر رہے ہو لڑکے کو ختم کرنا ہے لڑکی والے نہیں کر سکتے تو میں بار بار کہتا ہوں لڑکی والا مجبور ہوتا ہے لڑکیوں کی عمریں تیس تیس سال سال پینتیس پینتیس سال اٹھائیس سال کی ہو جاری ہے لیکن کوئی شادی کرنے والا انہیں نہیں مل رہا ہے باپ مجبور ہے اب اسے تو گناہ سے تو بچانا ہے اسے تو کسی بھی طریقے سے ایمان تو مکمل کرنا ہے تو کیا کرے گا جہز والی سے بھی شادی کرا دے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جہز والی سے کوئی شادی کرا رہا ہے حرام کام کر رہا ہے ہم کریں لڑکے ختم کریں گے لڑکے لڑکی والا کبھی ختم نہیں کر سکتا ہے وہ تو مجبور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دبا ہوا یہ لڑکے جتنے بیٹے جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ یہ اہد کرو کہ میں شادی کروں گا اس بیس پر کہ میرے گھر صرف لڑکی آئے گی اس کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں آئے گا یہ نہیں کر سکتے اہد سب اہد کر لیں گے یہ اہد اپنے سے نہیں ہوگا تو جس طریقے سے یہ چور راستہ ہے نا اسی طریقے سے ویراست میں بھی چور راستے نکال لیے کہ کیا چور راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے دنیا میں دے دو ورنہ کیا ہوگا پتہ ہے بعد میں آپ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ لوگ مجھے کچھ بھی دیں گے نہیں آپ کسی اہل علم کو بتا کر جاؤ آپ کسی کسی عالم کو بتا دو کسی بڑے مفتی کو بتا دو یا پھر آپ کسی گھر کے بڑے ذمہ دار کو بتا دو کہ یہ یہ میری امانت ہے یہ میری ویراست ہے میرے جانے کے بعد یہ میرے بچوں میں بٹے گی ساتھ میں بیٹی کو بھی دیا جائے گا بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے آج لوگ اور بیٹی کو یہی بات آتی ہے کہ میری بہن نے ماف کر دی کوئی مافی مت کراؤ اگر وہ ماف بھی کر رہی ہے بولنا مجھ سے لے لے تو مجھے مافی کی ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ اہد کرو گے انشاءاللہ ایک چیز اور اہم یاد رکھو والدین کی میں بات کر رہا تھا کیونکہ یہ اہم چیزیں والدین اس طرف گوھر نہیں کرتے اس لئے میں اس پر آیا والدین آج بہت زیادہ پریشان ہے جب میں ان کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ مجھے تی نے علم کی دولت دی بہت شکر ادا کرتا ہوں آج والدین رو رہے پتہ ہے ہر خواہش پوری کر رہے ایک جگہ آ کر انسان اٹک جا رہا ہے وہ کونسی جگہ ہے پتہ ہے آپ کو شادی لڑکیوں کے چکر میں میرا دماغ کھڑا ہویا تھا من کرتا ہے اس کو پکڑ کے ماروں لڑکی ایک جائے گی دوسری مل سکتی بے بول لو یار ایک لڑکی چلے گی دوسری ملے گی نہیں ملے گی آپشن ہے ماں باپ گئے ملیں گے تمہیں کوئی ماں باپ بھائی اگر کوئی نقلی ماں باپ بن بھی گیا نا وہ آپ کو پیار دے ہی نہیں سکتا ہے جو ایک اصلی ماں آپ کو پیار دے گی آج انسان صرف لڑکیوں کی چکر میں ماں باپ سے بغاوت کر رہا ہے ماں باپ سے اس لیول کی بغاوت کر رہا ہے گھر سے بھاگ جا رہا ہے وہ ماں باپ جو زندگی بھر اس کو دیکھے پیار کیا ہوئے بھائی ماں کی بات آتی نا تو میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں ماں اس لیول کی ہوتی بتا ہے صرف ایک ماں ہی ہوتی ہے جو کہتی بیٹا اور کھا صرف ایک ماں ہوتی ہے اس کے علاقہ کوئی نہیں ہوتا ہے آج اگر بی بھی بھی نہیں ہوتی ایسی جس لیول کی ماں ہوتی ماں کو پتا ہوتا میرے کون سے والے بچے کو کونسی چیز پسند ہے اگر دس بچے ہیں نا اس کے اس کو دسوں کے بھارے میں پتا ہوگا میرے کون سے والے بچے کو کونسی چیز پسند ہے اور ماں گنتی بھی نہیں ہے میرے بیٹے نے کتنی روٹی کھا لیا آپ نوکارانی کو رکھو گے نا وہ گن گن کے روٹی دیتی ہے بولتی میں نے دس بنائی تھی ہے تو دس ایک 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 حصہ بڑھتا لیکن جب ماں ہوتی ہے نا وہ گنتی بھی نہیں ہے اُلٹا کہتی بیٹا تو دبلہ دکھ رہے ساری دنیا والوں کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو آپ چاہ رہے ہو کم کھاؤں لیکن ماں کی نظر میں کیا رہے گا آپ کتنا بھی کھالو بیٹا اور کھا تو تو بہت زیادہ دبلہ ہو گیا ہے وہ خود نہیں کہتی سب سے اہم چیز میرے کو ماں کی یہ لگتی ہے نا گھر میں کھانا کم ہو تو ماں کیا کہتی ہے پتہ ہے مجھے بھوک نہیں ہے اس سے بڑھ کر چیز میں سوچتا ہوں میری اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے بھائی پوری دنیا میں چھوڑ دوں گا ماں کے لیے ماں میری رازی چاہیے مجھے لڑکیاں تو ایک جائے گی دس آئے گی لیکن میری ماں چلی گئی مجھے دوبارہ ماں نہیں مل سکتی اور جن لڑکیوں کی چکر میں میں ماں باپ کو نارس کر رہا ہوں نا یہ لڑکی مجھے جہنم میں لے کے جا سکتی ہے لیکن یہ ماں باپ جو ہے نا یہ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے تو ان ماں باپ سے میں بغاوت کروں جو بچپن میں میں نے جب دیکھتا ہوں نا ماں باپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے جب ان کا بسر گیلا ہو جاتا ہے نا تو ماں خود گیلے میں سو جاتی ہے لیکن بچے کو سوکھے میں سولاتی ہے آپ دس بار ماں سے کوشن کر لو دس بار وہ دسو بار جواب دے گی آپ کو دسو بار بولے گی بیٹا یہ چیز یہ بیٹا یہ چیز یہ لیکن جیسی بیٹا بڑا ہوتا ہے نا اور باپ بڑاپے میں جاتا ہے تو بڑاپے میں جانے کے لئے تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان تو جب وہ وہی سوال کرتا ہے نا تو بیٹے کو موت آتی ہے جواب دینے کے لئے اس تعلق سے بہت مشہور واقعہ ہے ایک جگہ ایک باپ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کھیت میں اور وہ بچہ یعنی اس باپ کا بیٹا کھیت میں کام کر رہا تھا کام کر رہا تھا کر رہا تھا کر رہا تھا بیٹے نے باپ نے بولا بیٹا دھوپ ہو گئی ہے ایک کام کرو آپ ابھی کام روک دو یا پھر آکے درختے نیچے تھوڑا آرام کر لو وہ کہہ رہا نہیں پھر اسے بیٹے نے یہی بولا باپ نے کہ بیٹا آ جاؤ جبکہ وہ بیٹا بڑا ہو چکا تھا اس کا بھی بیٹا تھا پھر بھی باپ کے لئے تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے باپ کس بھی عمر میں پہنچ جائے وہ دس بار کہتا ہے کہ بیٹا تو آج آج ہاؤں میں بیٹھ جا وہ کیا کہتا ہے اب باپ کو ایک بار بولا آپ کے سمجھ میں نہیں آتی بات آپ کو تو سمجھا سمجھا کہ میں پریشان ہو گیا ہوں آپ کو تو عقل بھی نہیں ہے اس لیول کی بات آج لوگ کر رہے ہیں کوئی بھی پروپٹی لے رہا ہے کوئی بھی بڑی ڈیلنگ کر رہا ہے تو باپ کو کیا کہتا ہے پتا ہے ریان رب بجان آپ بیٹھ میں مت بولو آپ کو کچھ سمجھتا ہوں مجھتا ہے کیا اس باپ کو تو بول رہا ہے جس نے تجھے پال پوسٹ کے یہاں تک پہنچایا اس کو کہہ رہا ہے تجھے کچھ سمجھتا ہوں مجھتا ہے کیا یہ تو چھوٹے کیسے اس لیول تک پہنچ گئے کہ ماں باپ کو مار بھی رہے لوگ کبھی بھی اللہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتا اگر ماں باپ راضی نہیں ہے شرعی چیزیں الگ چیزیں شرعی چیزیں الگ ہیں لیکن اکثریت کیس جو میرے پاس آتے وہ یہ یاد ہے کہ لڑکی کی چکر میں ماں باپ کو رولاتے لو چھوڑ دو لڑکیوں کو بھائی دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں ہور دے یہ دعا کرو اللہ رب العالمین سے دنیاوی زندگی میں ہم ماں باپ کو ناراض کریں یہ چیز کبھی مت کرو رات میں ماں کے پاس جایا کرو ماں کے پیر دباؤ کہو ماں سے ماں میرے لئے دعا کر دو پریشان ہو جوب نہیں لگ دی ہے دکت میں ہو ماں کے پیر دباؤ کہو ماں میرے لئے دعا کر دے ماں دعا کرے گی نہ آپ کے لئے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دعا رد ہو جائے آج انسان مفتیوں کے پاس جاتا ہے کہ میرے لئے کیا کر دو دعا کر دو مولیوں کے پاس جاتا ہے کیا میرے لئے دعا کر دو اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا قرآن اور حدیث پوری چھان لی کہیں نہیں دیکھا کہ مفتی دعا کرے گا تو وہ قبول ہوئی جائے گی میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی عالم اگر آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے تو وہ قبول ہوئی جائے گی لیکن میں یہ ہمیشہ دیکھا ہوں کہ جب ماں باپ دعا کریں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ ایسی کی ہے کہ اس کی کو جیسے ہی تعلے میں دالے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ رونگ ہو تعلہ کھلی آئے گا فورا لیکن آپ کو وہ کی نظر نہیں آرہی ہے اور آپ باہر جا کر دوسروں کو کہہ رہے ہو میرے حق میں دعائیں کر دو آپ پریشان ہو ماں کے پاس جاؤ سب سے پہلے ماں کے پاس باپ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ماں باپ میرے لئے دعا کر دو میں پریشان ہوں ماں دیکھو بڑاپے میں چڑھ چڑھ ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنا لیکن یہ چیز یہ چیز ذہن میں رکھ کے ان کی خدمت کرنا کہ جب میں بھی چھوٹا تھا جب پوری دنیا میں کسی کو میری ضرورت نہیں تھی تو اسی ماں نے میرا ساتھ دیا تھا جب پوری دنیا مجھے لات مار کر فیک دیتی ہے اگر مجھے روڈ پر فیک دیا جاتا اس ٹیم پر اسی ماں نے میرا ساتھ دیا کتنی بھی بری ماں ہو کتنا بھی برا باپ ہو آپ اس کے ساتھ حسنے سلوک کرو گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ لڑکی کی چکر میں ماں باپ کو دھوکہ آپ کبھی مت دو ماں باپ کو راضی کرنے ہی کوشش کرو ماں باپ راضی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہو تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ماں ایسی تو میں دس لڑکیوں کو چھوڑ سکتا ہوں سیف تیرے لیے ماں یہ ہوتی ہے ماں جب تک ماں باپ ہے تو آپ کے لئے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ماں باپ چلے گئے تو جنت کا دروازہ بند ہو گیا ماں باپ کو راضی کرو بھڑا پی کے حالت میں انہیں گودی میں اٹھاؤ ان کی ہر ایک بات کو سنو آپ تب جا کر آپ حقیقت میں قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے